السلام علیکم مجنو انڈیا سبب حضرت حضرت جیل الحمدللہ آپ کے جلیے سے بہت کچھ ملا اگر شکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ اگر شکر نہیں کر سکتے ہیں بندوں کا شکر کرنا ضروری ہے حضرت جیل آپ کے جلیے سے تو اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا بہت قربت اللہ نصیب فرمائے ہیں ہم چاہتے ہیں کچھ عمل کچھ ذکر ایسے بتائیں کہ اللہ جلل شانو سے قرب بہت آگے بڑھے قرب میں اور اللہ کے نبی اللہ جلل شانو کو بہت قریب سے اور ہم اللہ سے اور جور سکے جزاکم اللہ خیرم کسی رکھ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیلیں جواب لے ماشاءاللہ باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب آپ نے اپنا جو ہے لقب جو ہے مجنو رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کے جنون عشق عطا فرمائے اور ذہر ایک اصل تو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تو عشق کا اصل ہے باقی ساری کی ساری چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں لیکن اصل محبتیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں یہ زندگی کا سرمایہ ہے اور اسی کو پانے کی کوشش کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ نے سوال بھی ایسا کیا کہ اللہ کا قرب پانے کے لئے کیا کریں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے قرب کو پانے کے لئے اللہ کو یاد کریں کیونکہ ذاکر مذکور کو جتنا یاد کرتا ہے مذکور اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذکر انہی فی نفسی وہ خاری شریف کی حدیث ہے من ذکر انہی فی نفسی دل میں یاد کرتا ہوں جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو ذکرتو فی ملعین خیر منو میں اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے زیادہ بہتر ہے یعنی ملائکہ کے مجمع میں اللہ ذکر کرتے ہیں تو ظاہر جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کریں گے جہاں جب حرین رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے شاگیردوں کو ایک مرتبہ کہا کہ اللہ جب مجھے یاد کر رہا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے تو شاگیردوں نے کہا اچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ اللہ آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہا کہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا ہے کہا کہ اچھا مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہتے اس طرح کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تُمْ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو گوہ ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ وعدہ کے خلاف کرتا نہیں ہے لہذا اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بڑی بنیاد ہے خدا کے قرب کی تو زبان ہر وقت جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھی آپ میرے لئے کوئی نصیت فرما دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے جو تازہ رکھ یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر تمہیں زبان پہ ہو چونکہ مشاہد سلسلہ نے اس کا بڑا آسان طریقہ لکھا ہے کہ اپنی زبان کی نوکوں سامنے کے دانتوں کے جو جر کے ساتھ ٹکرائیں زبان کی نوکوں سامنے کے دانتوں کے جر سے ٹکرائیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے اللہ 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 یہ ٹکراتے ہیں تو فرمایا جیسے انسان کو مختلف طرح کی عادتیں ہو جاتی ہیں کسی کو انگلیاں چٹکانے کی کسی کو داری کے بال کھانے کی کسی کو بالوں کے انگلیاں پھیرنے کی مختلف انسان آتے بنا لیتا ہے آپ یہ عادت بنا لیں کہ اپنی زبان کو سامنے کے دانتوں کی جر سے ٹکرائیں مو بندہ یہ کھلا رہا ہے بھئی یہ ٹکرائیں مو بندہ ہے تو بھی ٹکرائیں مو کھلا ہے تو ٹکرائیں تو یہ لفظ اللہ نکلتا اس سے اب اس سے کیا ہوگا کہ سامن صاحب کا ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے اور جب اس کی عادت بن گئی امام غزالی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پہلے عادت بنتی ہے اس کے بعد عبادت بن جاتی ہے عادت کے بعد عبادت بن جائے گی تو آپ کا ہر لمحہ اور ہر سامن اللہ کی یاد میں ہوگا اور جب اللہ کی یاد میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کی یاد بھی ہوگا تو اللہ کا قرب یقیناً آپ کو ملے گا اس لئے قرب کا طریقہ سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد اور لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے اس کے بارے میں مشاق سلسنہ لکھا ہے کہ چوبیس ہزار مرتبہ روزانہ درد ہونا چاہیے اس کا ٹوئنٹی فور تھاؤزن کیونکہ چوبیس گھڑیاں ہیں دن رات کے اندر چوبیس گھڑیاں دن رات میں ہیں لہذا ایک گھڑی جو ہے اس کے لئے ایک ہزار ایک گھنٹے کے لئے ایک ہزار وہاں ہے کہ چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار تو آپ اللہ اللہ کریں تو آپ دیکھیں گے چند دن کے اندر ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے انس پیدا ہو جائے گا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے قرب محسوس کریں گے یہ ایک یہ راستہ ہے کہ ذرا جو ہے وہ کہہ دیں انٹنسیف بہت انٹنسیف راستہ ہے چوبیس ہزار دفعہ چوبیس گھنٹے میں کرنا آپ کو ملیں گے باقی آپ نے سونا ہے تو آپ یہ اتنے گھنٹوں کے اندر یہ چوبی زار روز کا ورد کر لیں چند گھنٹوں میں دس گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں پورا کر لیں لیکن چوبی زار روز کریں ایک چلا اگر پورا کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو روح روح اللہ اللہ کرنے لگے گا اور جب روح روح اللہ اللہ کرے گا تو سمجھے منزل مل گئی ماشاءاللہ